بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کے اے مسافر جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے دنیا کے اے مسافر شاکر صاحب حافظ اللہ حافظ اللہ آپ سے ہم قرام تھے اپنے مقسم سنداز میں اور جیسا کہ آپ نے دے ہیں آپ کے ترمیان تشریف فرما ہے محبوب عوام خطیب خوش ارہان حضرت مولانا محمد ابراہیم جنہ گڑی صاحب آف کراچی تو میں ان سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور ہمیں مقسم سنداز میں خطاب فرمائیں محترم دنیا مولانا محمد ابراہیم صاحب جنہ گڑی آف کراچی جنہ گڑی آف کراچی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ غافر ذنب بقابل الطوب شديد العقاب زدور للا الہ الا اللہ وإلیه المصير اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ولا ند له ولا معیم اور اشهد ان محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم اللہم صل على محمد النبی الأمی وَأَزْوَاجِهِ اُمَّحَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَزُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ اِبْرَاهِمَ وَإِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ محمد رسول الله محمد رسول الله وَاللَّذِينَ مَعَهُوا أَشِدَّاهُ عَلَىٰ الْكُفَّارِ وَحَقَاءُ بَيْنَهُمْ تمام تاریف ہر قصر کی حمد و سلام ہر قصر کی بڑھائی بزرگی کی بریائیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہو لا شریف کے لیے لائق و زبان ہے جو ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہمارا راضی کہے حاجت ربا اور مشکل کشاہ ہے صلاة و سلام ہو درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والاخرین شافع المغربین جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی ذات گرام حمد و سلام اور شرکت کا موقع ملا ہے اللہ تعالیٰ سے مجھ سے قبل علماء اکرام نے خطاب فرمائے میرے بعد بھی یہ فلسلہ انشاء اللہ جاری و ساری نہیں ہے میں نے کوئی قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ آیا چھت بیس میں سے بارے میں سے ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ محمد الرسول اللہ محمد علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں والذین معاہو اشتاؤ علی الگفار اور جو محمد علیہ السلام کے اصحاب ہیں یعنی صحابہ اکرام وہ خیروں کے مقابلے پر انتہاری گھرم روح مامو بیرہوں اور آپس کی رواداریوں کو آپس کے تعلقات کو آپس کے معاملات اور ان کے آپس کی زندگیوں کو اگر دیکھو گے تو وہ انتہاری آپس میں نرن نظر آتے ہیں تراہو رکعن سجدن یبتبون فضلت من اللہ ون اطوان اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام کے روز مرہ کے معاملات میں یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ ان کی زندگیہ اللہ کی عبادت میں نظر آتی ہیں کبھی رکعن میں کبھی سجود میں اور یہ ان کی عبادتیں اس کے فیچے کوئی دنیا کا مفاد نہیں ہوتا تھا بلکہ یہ خوبیہ اور یہ ادائیں یہ ان کے کمالات یہ صفاء یہ علامات اس لیے تھی ان میں کہ ان کی منتی اور ان کی منشاہ صرف ایک ہی ہوتی تھی کہ کسی طرح اللہ کی رضا کا حصول ہو جاتا ہے اللہ کی رضا میں مچھا جاتا ہے نبی علیہ السلام کے رسول ہونے کا ذکر ہے پھر اس کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو ایمان لے کر آئے تھے صحابہ کائنات کے امام کے صحابہ ان کی آپس کی رواداریوں کا ذکر پھر ان کی عبادتوں کا ذکر ہے ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد نبی کے صحابہ کا جو ذکر کیا گیا اللہ ہوں پہلے صحابہ کی عبادتوں کا ذکر کرنا چاہیے تھا بعد انہیں رواداریوں کا ذکر کرتا ہے لیکن اللہ نے احضر نہیں کی جو صحابہ آپس میں فیار اور محبت کیا کرتے تھے جو ان کی زندگیوں میں اخوت اور بھائی چارگیاں تھی ایک دوسرے کے لیے نن پہلو تھا اللہ نے اس کا ذکر پہلے کیا ان کی عبادتوں کا ذکر پہلے کیا انسان جتنی بھی عبادتیں کر لے جتنا بھی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لے جب تک اس کی زندگی میں پیار اس کی زندگی میں آپس میں محبت اس کی زندگی میں آپس میں اخوت اور بھائی چارگیاں اور آپس میں صلح وحبیہ نہیں ہو گی اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت کو قبول نہیں کرتا کہ آپس کا پیار اتنا ضروری نہیں اور پیارے محبوب علیہ السلام نے آپس کی محبت اور آپس کی رمضاریوں کا نفس دیا ہے دنیا سے جاتے جاتے بھی قائلات کے عباد علیہ السلام نے یہ پیدام دیا دنیا والوں کو اپنی امت کو صحابہ اکرام کو کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑی محنتیں کی ہیں اور جو کچھ کیا میں نے اللہ کے لیے کیا ہے اے میری قمت کے لوگوں میں نے تم سے اس محنت کا کوئی صلاح اور نتیجہ مانگا نہیں ہے کسی چیز کا میں نے دنیا بھی حوالے سے اگرچہ لوگوں نے بڑی بڑی لالچیں مجھے دی ہیں لیکن اللہ کے عبی علیہ السلام لالچوں کو اپنے پیر کی ٹھوکر پہ اڑاتے رہے لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام جو مجھے میری زندگی میں تک کیا گیا پریشان کیا گیا عذیتیں دی گئی تکلیفیں دی گئی جو بھی مشکت نے اٹھائی ہے اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی امت سے صرف ایک سوال کریں ایک چیز کا مطالبہ کریں وہ یہ ہے کہ ایک مطالبہ کی کہ میں کچھ اور نہیں مانکتا کسی اور چیز کا سوال نہیں کرتا سنزا سنین کوئی بھی چیز کا آئے آپ کے امام میں نہیں مانکتا مانگی ہو تو ملکہ بلکہ محبوب نے اپنا بھی لٹایا اپنا بھی خرچ کیا گیا لیکن امت کو یہ کہا کہ تم سے ایک ہی بھی ربطالبہ ہے کہ تم آپس میں پیار اور محبت کرنے بازے پرے چھو تمہاری آپس کی رمضانیہ اچھی ہو آپس کی تعلقات اچھی ہو اور صحابہ اکرام آج سے قبل جب اسلام ان لوگوں نے قبول نہیں کیا تھا یہ آپس میں ایک دوسرے کے اتنے دشمن تھے خون کے پیاغے رہتے تھے قتل غارت گری میں ممتنا رہتے تھے اللہ اور پر کسی کی کوئی حیثیت ان کے ندیق نہیں ہوتی تھی لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اتنی شیروں شیروں شکر ہو گئے یہ صحابہ اکرام کہ آج تک ان جیسی مسائلیں جو ہیں وہ دنیا میں نہیں میکتے ہم نے بھی کنمہ پڑا کیا ہمارے گھروں میں محبتیں ہیں سگر خاریوں میں پیار ہے چاچا اور تایاوں میں داداؤں میں ناناؤں میں یہ جتنے بھی میری اور آپ کے رشتے داریاں ہیں یہاں تک کہ ایک ہر میرے کے والے آٹھ افراد ہیں اتنی نفرتیں ہمارے دلوں میں بھری ہوئی ہیں کہ جس کی انتہار نہیں اگر تھوڑی سی قربتیں تھی بھی تو اس موبائل میں ہمارے گھروں میں داخلہ کر کے ہماری وہ قربتیں بھی ختم کرتے ہیں دور کر دیا ہے وہ محبتیں وہ پیار وہ اقویت وہ بھائی چار گیا اولادوں کا ماں باپ کے ساتھ رشتہ ماں باپ کا اولادوں کے ساتھ رشتہ یہ سارے رشتے جہاں میرے اور آپ کے منطبے ہو گئے ہیں اور اگر انسان ہم صحابہ کو لیتے ہی کہ وہ صحابہ آپس میں پیار نہیں کرتے تھے یہ میری آپ کی بدلے سے تھی صحابہ انتہاری محبت کیا کرتے تھے انتہاری صحابہ اقرام کی زندگیوں میں اقویت تھی بھائی چار گئی تھی ایسے ہی تھوڑی رب نے کہ دیا کہ رحمہ ہو گئی تھی وہ آپس میں محبت کیا کرتے نہ رمتے اکرے کے صحابہ اقرام رحمہ اللہ علیہ وآلہین ہے کون رب نے انتخاب کیا ہے رب نے ان کو چلا دے پیارے پیلوں میں فرماتے ہیں رب العالمین نے جتنے بھی بندے ہیں دنیا میں اللہ اقبر رب العالمین نے تمام بیسے کو رب جانتا ہے رب سنتا ہے رب دیکھ رہا ہے لیکن اللہ کی اصول کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ نَضَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَلَ قَلْبَ مُحَمَّدِ فَوَجَلَ قَلْبَ مُحَمَّدِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ اللہ کے نبی علیہ السلام برماتے ہیں رب العالمین نے اپنے تمام بندوں کے دلوں میں نظر ڈالی اور اس دنیا میں جتنے بھی اس کے بندے عباد ہیں اور تمام بندوں کے دلوں میں نظر ڈالنے کے بعد رب نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ تمام بندوں کے دلوں میں بہتر دل اگر کسی کا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا بہترین لے گا فَسْبَفَا هُوَا پیارِ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالی نے مجھ محمد علیہ السلام کو چن لیا کس لیے؟ لِنفشی رب العالمین نے لِنفشی ہی رب العالمین نے محمد علیہ السلام کو مجھ محمد علیہ السلام کو اپنی ساتھ کے لیے چن لیے اور دنیا والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر دنیا میں بندوز بنا کرتے ہیں نبی کے انتخاب کے بعد محمد علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے منصف پر فائز کر دیا دنیا والوں کی رب العالمین نے اللہ امبر فیصلہ کر لیا کہنے آخری نبی کائنات کے امام علیہ السلام کو مبعوظ فرمانا ہے اور اللہ کے نبی کے انتخاب کے بعد آپ کے دل کو چننے کے بعد آپ کی ساتھ کے چناؤں کے بعد رب العالمین نے پھر رہے کھنک کبھا لوگوں کے دلوں میں نظر ڈالی نبی علیہ السلام درماتے اللہ کے نبی کے انتخاب کے بعد اللہ نے اگر بہترین دل اگر کسی کے پائے ہے تو وہ محمد علیہ السلام کے صحابہ کے دل پائے ہیں بوری کھنک نبی علیہ السلام کو رب العالمین نے اپنی ذات کے لئے چنن اور رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے امت کے انتر سب سے بہترین دل اگر پائے ہیں رب العالمین نے تو وہ صحابہ محمد کے دل پائے ہیں نبی علیہ السلام مرماتے ہیں پھر میرے صحابہ کا امبر عالمین نے جناع کر لیا اور میرے دنیا کے اندر وہ وزاراء بنا دیئے میرے ساتھی بنا دیئے میرے معامن بنا دیئے میرے مددکار کے بار پر رب العالمی میں ان صحابہ اکرام پر اتخاب کرتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیئے پوچھا کسی میں اللہ کے رجوع سے سوال کی کہ اللہ کے نبی دنیا میں تو بہت سے لوگ تھے ارحام والے قیامت تک لوگ آتے رہیں گے یاریم ابوب علی السلام جیسا قابی میں کسی نے سوال کیا اے محمد علی السلام یہ بتا دیجئے اے قبی یہ بتا دیجئے دنیا میں لوگوں میں بہترین لوگ کون ہے اللہ کے نبی علی السلام نے سمندر پکوغے میں برن فرماتے ہوئے یہ اعلان فرمایا یہ جواب دیا القرن الَّذِي اَنَا فِيهِ جس سمندر پکوغے میں یہی سگا باکھے باہر میں بھی بھی بھرمایا یہ ہی بھرمایا دنیا میں اگر کوئی ایمان کی حالت میں مجھ محمد علی السلام کا ایک مرتبہ ایمان لانے کے بعد ایمان لانے کے ساتھ ساتھ مجھ محمد علی السلام کی ایک مرتبہ سیارت کر لیتا ہے ایک مرتبہ جملہ دیدار کر لیتا ہے رب العالمین اس جہرے پر جنم کو آرام کر دیتا ہے نبی کے سغابہ کی بڑی عزمت بڑی عزت بڑی عزمت رب العالمین نے بنائی اللہ کے نبی کائنا کریمان فرماتے ہیں دنیا والے یقینی اللہ کی راستے میں خرش کریں گے اللہ ان کو عجب اور سبا بتا فرمائے گا جیسے ان کی بیتیں ہوں گی جیسے ان کے اللہ حمد پر ارادے ہوں گے ان کے ارادوں کے مطابق اپن عالمین انہیں سزا اور جدا دے گا لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے سبابہ وہ ہے کہ جب وہ میرے را اللہ کے راستے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے سبابہ وہ ہے کہ جو میں اللہ کے راستے میں خرش کرتے ہیں اللہ کو وہ اتنے محبوب ہوتے ہیں کہ بعد میں آنے والے احمد پہار کی برابر زونہ چاندی اگر لٹائے اللہ حمد پر میرے نبی کے سبابہ احمد محمولی سے جنگندم کے دانے چنچوں کے دانے اللہ کی راستے میں خرش کرتے ہیں بعد میں آنے والے احمد پہار کے برابر بھی اگر خرش کرتے ہیں تو نبی کے سبابہ احمد پہار کی برابر اللہ احمد پہار کو نگی کر سکتے ہیں جو اہد پہار کے برابر اللہ کی راستے میں خرش کر رہے گئے سعابہ کو اللہ نے کیا شان دی ہے دنیا والوں کے لئے رب نے اس قرآن کو نازل کیا رشتوں کی داگت کے لئے اس قرآن کو نازل کیا گیا اس قرآن کا بارس رب العالمین نے اللہ کے نبی کی امت کو بنا لیکن سب سے پہلے بارس اگر کوئی اس قرآن کے بنے گئے وہ نبی علی السلام کے سقابہ اس قرآن کے بارس بنے گئے رب قرآن نے کیا کہت کہ سن ما اور سن الكتاب اللہ دی نصطفینا من عباد دینا رب عالمین نے اس کتاب کو نابی فرمایا پھر سے اور ترکی کی غمالی سے یوں سمجھ لی جئے رب عالمین نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں لوگوں کا انتخاب ان لوگوں کا چناؤ اس لئے کیا گئے اپنے محسوس بندوں میں کہ جو اس میرے کلام میرے قرآن میری کتاب کے وارش بن جائے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں اس قرآن کے وارش ہیں اربوں اس قرآن کے وارش ہیں خربوں میروں پیدام اس قرآن کے وارش میں لا تعداد اللہ نے لوگوں کو اس قرآن کا وارش بنایا گئے لیکن سب سے پہلے اگر اس قرآن کے اللہ محسوس پر وارش بننے سقابہ اکرام رضوان اللہ علیہ حجمعین کو رب العالمین نے دیا اللہ نے بڑا مقام بنایا گئے ایمام کے حبادے سے بھی وہ سقابہ انتقائی منفقوط گئے عمر کے اتبار میں اتبار سے سقابہ کی زندگیا آلہ دردے پر اللہ اکبر ہمیں نتراتی گئے رب عالمین نے اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہو نبی کا ایمام پر ایمان لانا چاہتے ہو فَإِن آمَنُ بِمِسْلِمَ آمَن تم بِه فَقَد تَدَو فَإِن تَوَلَّو فَإِن نَمَا ہم تِشِقُو ہوا ایمام بہت ضروری ہے لیکن رب العالمین فرماتا گئے میرے نبی صحابہ ایمان لے آئے ہے تو بھی اگر ایمان لانا چاہتے ہو تا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے ہے اللہ اکبر تمہارا ایمان اسی وقت قبول ہوگا کہ جب نبی کے صحابہ جسا ایمان لاؤے کی کوشش کروگے نبی کے صحابہ جسا ایمان اتنے عظیم لوگ ہیں بحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ کی زندگی میں جو ایمان لانے والے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول سے پرائے راست زیم جی کا ہے کائران کے ایمان کی خدمت میں دو سانو ہو کر یہ صحابہ بیٹھ دیتے اللہ کے نبی علی السلام ان کو دین سکھاتے ان کو تعلیم لیتے اللہ ان کی ترمیت کرتے اللہ کے حصول عمر بن معنو نیکیوں کا حکم کیا کرتے تھے اور ان صحابہ کو پرائیوں سے روکہ کرتے تھے یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلام کے صحابہ کے ٹھن کا اتخاب دنیا پالا نے نہیں کیا بلکہ رب اتخاب کیا اولئیک اللہ امتحان اللہ قلول ہم ساہری حبالوں سے نے اور ہر امتحان اتخاب ہو سکتے ہیں لیکن رب العارفی نے نبی کے صحابہ کے بارے نے کہا خدا کی قسم رب کہتا ہے نے اپنے نبی کے صحابہ کے دلوں کا امتحان دیا اور صحابہ کو نمبر اول بائی آیا اور ایک سے ایک بر کا صحابی ہے رضوان اللہ علیہ جمعی میں ایک سے ایک بر کا صحابی ہے جس کا اپنا کرداد ہے اللہ اکبر صحابی کا ایک پہترین زندگی ہے صحابہ کے پہترین رویہ ہے ایک شیخ بل صحابی کے زندگی ہمیں میں پیارے محمود علیہ السلام اللہ اکبر کائنا کے امام علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں لنکیا اپنی امت میں لنکیا امام تو سارے صحابہ کو ملا گئے ساری دنیا والوں میں کتنے لوگ سے گھر اپن عالمین دنیا والوں کو ایمان کی دولت سے مان محل کرتا گئے اللہ اکبر صحابہ کی آپس میں محبتیں دیکھے صحابہ کی آپس میں رواداریا دیکھے اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ابو بکر کا دور آیا ابو بکر بھی دنیا سے چلے گئے عمر فاروق کا دور آیا عمر فاروق بھی دنیا چھوڑ کر چلے گئے ایک مرتبہ جناب ابن اباس رضی اللہ تعالی ہو جو اللہ کے نبی علی کی سلام کے چچداد بھائی ہے اللہ کے نبی علی السلام کے یہ چچداد بھائی جناب ابن اب اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے کو فرماتے میں ایسی قوم کے پاس موجود تھا میں نے دیکھا وہ قوم وہ لوگ عمر فاروق کے حق میں تحریب کر رہی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی علموں کے لیے اللہ سے دعا کر رہی تھی میں بہور سے ان کی دعا کو عمر سے جو محبت کا ادھار کر رہے تھے میں اللہ کو ایسی بروا کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا دیکھو عمر تو دنیا سے چلے گئے لیکن عمر کے دنیا سے جانے کے بعد یہ عمر فاروق کے لیے کتنی اللہ سے دائے کر رہے ہے وہ کہتے گئے اچانک پیچھے سے کوئی آیا اس نے میرے موڑے پر اپنی کوہ نہیں رکھی آگے کنا یرحم کل اللہ اللہ تجھ پر رحم فرما دے پیچھے سے آنے والے نے مجھے یہ دعا دی اللہ امبر میں نے اس کی دعا کو سنا پھر وہ کہتا نے میں امید کر ہوں کہ کر دیام کے دن اللہ تُ نے ساتھ جنت میں اکھتا فرمائے گا ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ لوگ عمر کے بارے میں دعائیں کر رہے تھے ایک نام والے نے ابن عباس کو یہ دعا دی کہ اللہ عمر ہی نہیں بلکہ ابو و بق اور عمر دونوں کے ساتھ تجھے جنت میں اکھتا فرمائے گا اس لیے رب لا نمیل تجھے جنت میں اس لیے اکھتا کرے گا میں نے اللہ کے نبی کائنا کہ امام علیہ السلام سے چنا گئے کہ اللہ کے نبی فرماتے تھے یقول ابو بکر و عمر فعل ابو بکر و انطلب ابو بکر و عمر دخل ابو بکر و عمر خرج ابو بکر و عمر پیچھے آنے والا جو ابنی عباس کو دعا دیتا گے یہ کہتے کھوے ملے یقین ہے کھل قیام کھ دن اللہ تجھے ابو بکر عمر کی ساتھ جنت نہیں کھٹا کرے گا اس لیے تجھے ان دونوں کے ساتھ کھٹا کرے گا میں نے نبی سے سنا نبی کہا کرتے تھے اللہ اتبر نبی کہا کرتے تھے کل تو ابو بکر عمر اللہ کے نبی فرماتے میں فلا موقع پر مل تھا اور میری ساتھ ابو بکر تھا ابو بکر ہی نہیں بلکہ میرے ساتھ عمر بھی تھے اللہ کے نبی کو میں نے سنا کائنات کے امان فرماتے گے یہ کام میں نہیں کیا میں اکیلا نہیں تھا بلکہ اللہ کے رسول فرماتے گے میں محمد بھی تھا میری ساتھ ابو بکر اور عمر بھی تھے تم اللہ کے نبی فرماتے بھی چلا میری ساتھ میں اکیلا کی نہیں بلکہ میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے اللہ کے نبی فرماتے میں و ت میں و ب sit پر اللہ کے نبی فرماتے میں اکیلا نہیں بلکہ میرے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی تھے اللہ کے نبی کا سگاہ بھی پیچھے آنے والا ابن عباس نے کہتا گیا میں اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ تجھے اب عمر کر اور عمر کے ساتھ جنت نہیں کتا کرے گا یقینی ابن عباس آواز تو پہچھا چکے ہوں گے کہ کہنے والا جون ہے لیکن عباس عباس فرماتے ہیں یہ دعائیں دینے والا یہ یقین رکھنے والا اللہ کے نبی کی حدیث سنانے والا کوئی اور نہیں جب میں نے پلک کے دیکھا تو یہ دہائی دینے والے علی بن عبی طالب تھے کون تھے؟ علی بن عبی طالب لوگ کہتے تھے یہ نبع ہوئے تھے یہ چکڑتے تھے خدا کی قصد اللہ کے نبی بھی دنیا سے چلے گئے ابو بکر بھی دنیا سے چلے گئے اللہ اکبر وہ میری فاروق بھی دنیا سے چلے گئے ابن عباس کھڑے ہو کر قام کو دیکھ رہے کہ جو ابن عباس اللہ اکبر جو قام جو ہے وہ میری فاروق کے ہاتھ میں دعائے کر رہی ہے علی کہتے ہیں اے ابن عباس اللہ کرے قیامت کے دن تو عمر کے ساتھ ہوگا اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول کے زندگی میں دیکھا اللہ کے رسول سے سنا میں جو کچھ دیکھتا تھا میں نے جو کچھ دیکھا ہے تیرے سامنے ذکر کر رہا ہو محبوب کو اکیلے میں نے کمی نہیں دیکھا جب بھی دیکھا ہے ابو عباس کھڑ ساتھ تھے اور عمر فاروق ساتھ تھے اگر یہ آپ کے لڑے ہونے ہوتے ہیں علی امن اور ابو عباس کھڑ اور عمر کو نہ چاہتے محبت اگر ان کے دنوں میں نہیں ہوتی تو خدا کی قسم ابو عباس کھڑے کے بعد ابن عباس کو کبھی یہ دعا نہ دیں محبتیں بھی آن دنیا والے کچھ بھی کہتے رہے ہیں لیکن آپ ہمیں لڑے رہے نفرتیں لوگوں نے تو یہی سمجھا ہے نا کہ اللہ رسول علی فاطمہ حسن حسین یہی پورا دین ہے یہی سے چلا دین اور یہی ختم ہو گیا یہ ان صادموں کی خلط فہمی ہے اللہ اکبر یہ ان کی خلط فہمیاں ہے دین اللہ اللہ کے رسول کی ایک ناک سے سادہ صحابہ نے اللہ کے رسول سے سیتا ہے اور دنیا کے کونے کونے جاگر سے کارا ہے محمد حین صحابہ کی زندگیوں اور ان تمام صحابہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ اے میری امت کے لوگو اے میری امت کے لوگو رب العالمین نے میرے صحابہ کو وہ ایمان عطا کیا ہے میرا ایمان ہے کہ نبی کے صحابہ کے قطبوں میں لگی ہوئی دھول کی بھی برابری کرنے پونی دنیا میں اللہ کے رسول کی قطب میں کوئی نہیں ملے گا لیکن صحابہ کو اللہ نے وہ احساس دیا تھا صحابہ میں ایک سے ایک بڑھ کر ایمان رکھنے والا ہے ایک سے ایک بڑھ کر اللہ حبت پر عامل اور عقیدہ رکھنے والا ہے لیکن جو ایمان جو عقیدہ جو ایمان کی مختلی رب العالمین نے ان صحابہ میں حضرت ابو برکر صدیق کو عطا فرمائی تھی وہ صحابہ میں کسی اور کوئی ایمان آتا نہیں کیا یہ نہیں کہتا یہ نبی کا فرمان ہے پیارے پر پر لیگی سلام فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث دیں کائن ہاتھ کے ایمان نے فرمایا اے میری امت کے لوگو اگر تم ابو بکر کے ایمان کو دیکھنا چاہتے ہو تھرادو کے پڑھنے پر ابو بکر کے ایمان کو رکھ دو دوسرے پڑھنے پر میری امت میں سے کسی کے بھی ایمان کو رکھ دو اللہ معبر ایک ایک کا ایمان تو گھتے جاؤ ابو بکر کا ایمان پوری امت کے مقابلے پر وزنین دلائے گا ابو بکر کو رب العالمین نے وہ حیزاز عطا کیا گئے وہ مقام اور وہ شرافت عطا فرمائی گئے ایمان بھی چناب ابو بکر صدیب کا عداد ہے ساری دنیا والے اللہ کے نبی کی پوری امت میں سے کہتی جئے ابو بکر کا ایمان اگر ذکر کرتے بلے اللہ معبر میں کہتا ہوں عمر کی شان میں کبھی نہیں آئے گی مصنانِ حلی کی شان میں کبھی نہیں آئے گی علی المرطدہ کی شان میں کبھی نہیں آئے گی ابو بکر کے ایمان کے مقابلے پر اگر عمر کے ایمان کو رکھا جائے علی المرطدہ شیر خدا کے ایمان کو ابو بکر کے ایمان کے مقابلے پر رکھا جائے ابو بکر کا ایمان بدلی نہ درائے گا اللہ نے جناب ابو بکر کو بڑی عدد اور بڑی شان عطا فرمائی ہے اللہ کے نبی کی بیوی ہے جناب امہ شاہدی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے رسول سے پوچھتی ہے ایمان کے پیارے نبی بڑی معروف ربایا تھے گئے اللہ کے نبی یہ بتائیے آج آسمان پر چمکنے والے ستارے کتنے ندرہ رہے ہیں ایمان کے نبی یہ ستارے آسمان پر چتنے چمکنے دمکنے کے ہیں یہ بتائیے دنیا میں آپ کی امت آپ کے سگابانے آسمان کی ستاروں کی برابر دیتی نے کیا گئے اللہ کے محبور نے فرمایا جی میری امت نے آسمان کے ستاروں کے برابر نے کیا گئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جناب عمر فاروق ہے عائشہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ کے نبی میرے بابا کا نام لیں گے میرے اب پوچھاوں کا نام لیں گے لیکن اللہ کے حصول نے ابو بکر کا نام نہیں لیا بلکہ عمر فاروق کا نام لیا کائنات کے امام سمجھ گئے یہ تیری بی بی آئیشہ سمجھ رہی تھی کہ میں اس کے بابا کا نام لوں گا کہ تیرے بابا کی زندگی کی نے کیا آسمان کے ستاروں کے برابر کے اللہ کے نبی فرماتے تھے اے میری بی بی آئیشہ تو سمجھ رہی تھی کہ تیرے بابا کی نے کیا زندگی بھر کی آسمان کے ستاروں کے برابر گوں گی نہیں 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 تیرے بابا کا رب نے اتنا نقلم بنایا تھے جس رات وہ مکہ سے فکر کر کے مدینہ کی طرف میرے ساتھ گئے جس خار میں اس رات کو انہوں نے اللہ ہوا عبت والدھارا تھے اللہ نے تیرے بابا کی ایک رات کی میری کی آسمان کے ستاروں کے برابر بنا دی ایک رات کی میری کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک رات کی میری کیا اللہ نے اتنی بنائی ہے اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ اکبر کردار تھا اللہ اکبر ان کا ایمان ان کی رویہ ان کی قربانی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی معمولی قرمانی تھی کہ اللہ کے رسول سے پہلے وہ خار نے جو دیتر عذیت کے تکلیفیں ان کو پہنچی ہے وہ علق تھی خار کے اندر ابو لکر شدیف پہلے داخل ہوگے اس چیز کی فرواہ کی یہ بغیر کہ خار کے اندر بچو بھی ہو سکتے ہیں سام بھی ہو سکتے ہیں اللہ وردر موضی کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے اللہ وردر بس تمننا یہ ہے کہ جو عذیت اور جو تکلیفانی ہے میں اپنے سینے پہ اسے کھانے کے لئے تیار ہو میرے محمد علیہ السلام کو معقولی سیلی کوئی آنچ نہیں آئے غار اڑا کروے سارے سراغ بن کر دی بتا ہے کہ یہ صاف کا ہو سکتا ہے یہ بچو کا ہو سکتا ہے یہ فلاہ کا ہو سکتا ہے وہ اللہ وردر جو کپڑا تھا اس کو پھار پھار کے سارے سراغ بن کر دی ایک سراغ باقی تھا اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے نبی اندر تشریف لے آئیے جھاڑو دل چکی ہے سبھائی ہو گئی ہے میں نے ستھائی کر دی ہے مرحبا احلم و سہلم و مرحبا اللہ کے حسول آ جائیے نبی اندر تشریف لے کا جو ایک سراغ باقی تھا اللہ کے نبی اندر تشریف لے کا اپنی گود میں اپنی ران پر نٹھاتے ہیں سر رکھتے ہیں اور اپنا پیر اٹھا کر اس سراغ پر رکھ دیتے ہیں اپنی عیلی سے اللہ اکبر اس سراغ کو اپنے انگو اٹھے سے کبھی عیلی سے اس سراغ کو اس لیے برد کیے ہوئے ایسے نہ ہو کہ یہ کسی موزی جانبر کیلے وکوڑے کا پل ہو وہ نکلے اور محمد علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچا اور وہ ہی ہوا وہ موزی جانبر کا پل تھا اندر سے وہ باہر نکرنا چاہا اس نے لاستر زیب اللہ تو ابو بکر صدیب کے بیر پر وہ دستا تھا وہ کاما دستا تھا ابو بکر صدیب کو اتنی تکلیف ہوئی لیکن ابو بکر صدیب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھ بند ہوئی ہے آپ آرام کر رہے ہیں آپ سو رہے ہیں یہ ہے ان کا ایمان ایمانی خیرت نے گوارہ نہیں کیا تکلیف کو برداشت کرتے رہے اللہ اکبر اللہ کے رسول کو نہیں اٹھایا جب کائنات امام علیہ السلام کے سوتے ہوئے ابو بکر صدیب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسوں نکلا چہرے پر آتا ہوا داڑی سے آتا ہوا کائنات کے امام کے چہرے انور پر گرتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھ کلتی ہے آپ پوچھتے ہیں ابو بکر کیا بات آئے کیا ہو گیا کیوں وہ رو رہے ہیں کہ اللہ کے رسول فتح نہیں یہاں بیر رکھا ہوا ہے ایسا لگتا ہے کسی موزی جانبر نے مجھے دزا ہے کہا مجھے بتایا کیوں نہیں کہ اللہ کے رسول تمنہ یہ تھی میں اپنے آپ کو آرام دیکھیں آپ کو محظمون کر دوں اپنے آرام کے لئے یہ ابو بکر صدیب رضی اللہ تعالی ابو کا ایمان حضرت ابو بکر صدیب کا رویہ ہے اللہ ابر رب العزدت نے بڑا مقام دیا ہے جناب ابو بکر صدیب رضی اللہ تعالی پیارے محمود علیہ السلام کے صحابی جناب ابو بکر صدیب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیا تھا آپ کو باگو ابو بکر صدیب کرنا ابو بکر یہ تو کنیت ہے ابو بکر ابو بکر صدیب یاد کر کے اٹھنا ہے آجا ہو سکتا ہے برسلیم کے آخر میں آپ سے مجھو جھو گا بار باراتیں ماشاءاللہ آ رہی ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دیکھیں ابو بکر صدیب کا نام عبداللہ تھا کیا نام تھا اور اللہ کے دو محفوب نام ہیں کون کون سے عبداللہ اور عبدالرحمن حضرت ابو بکر صدیب رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا تھی بہت سارے لوگوں کمالوں ہیں ابو قحافہ ایسے ہی ہے اگر قلتی کرو بتاتے ہیں ریکارڈیم ہو رہی ہے ابو قحافہ اور حضرت ابو بکر صدیب کے والد کا اس کا نام کیا تھا حضرت بول دیں صحیح بول دیں حضرت عثمان بیٹے کا نام عبدالرحمن حضرت ابو بکر صدیب رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش قصیب ہے کہ حضرت ابو بکر صدیب کے والد بھی صحابی ہے خود ابو بکر صدیب صحابی ہے حضرت ابو بکر صدیب کے بیٹے بھی صحابی ہے ابو بکر صدیب کے پوتے نواسے بھی صحابی ہیں اتنا عظیم رب پر اخدت رہے ان کو مقام دی اور جناب ابو بکر صدیب رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیگر صحابہ کو جنت کی مقام دیگر اللہ تعالی بیمار ہو گئے آپ کی طریعت انتقائی علیل ہے اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام میں اتنی قمت اتنی سکت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اپنے گجرے سے لکر کے اپنے مسلح پر آ جائے امامت کے مسلح پر آ گے لوگوں کی نواب بڑھائے اتنی قمت نہیں اتنی اللہ کے حضور علیہ السلام کے جسم میں سکت نہیں لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو گیا اللہ کے رسول کا انتدار کیا جل رکھا گئے لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں مورو ابا بکر اے میری بیویوں اے میرے سقابہ اے میری سقابیات اے میری بیوی جاؤ ابو بکر سے کموک ہے ابو بکر میرے مسلح پر جا کر لوگوں کی امامت کرائے اللہ کے نبی کوئی رہا کے امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی موجودگی میں ابو بکر کا انتخاب کیا ابو بکر معمولی خوش نصیب نہیں گئے اللہ نے پڑا ملکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا گئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو بکر سے کموک ہے وہ لوگوں کی امامت کروائے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ماں کہتی ہے اللہ کے نبی میرے باپا ابو بکر بڑے گمزور دل کے گئے شاید وہ برداش نہیں کر سکے گے وہ شاید ان میں حمد نہیں ہو سکے گی اللہ کے نبی اس سے رہا گئے اور آپ سرماتے ہیں میں تمہیں کہتا نہیں کہ جاؤ ابو بکر سے کموک ہے وہ مروح ابو بکر ابو بکر سے کموک ہے میں محمد کہتا ہوں لوگوں کی امامت کروائے اللہ کے نبی کے بارے میں ابو بکر کے بارے میں آپ پہلے بھی سن چکے گے ابو بکر سے تینگ لوگوں کی محمد کروائے گے تھے لوگ ابو بکر کی اعتداء میں نمات ادا کر لگے تھے اللہ کے نبی کی جسم نے جانا گئی اللہ کے رسول نے سکتا گئی اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو اختبانہ محسوس کیا اللہ کے رسول کو دو سکا دی اپنے سکارے پر مسجد میں آپ کے منبر اور محراب کے قریب لے کر آتے ہیں لوگوں نے آگاہ کی دی کہ اللہ کے نبی تو شریف لا چکے گے اللہ کے نبی کو اللہ وقت برہ دیکھ کر نماز کی حالت لے ابو بکر پیچھے اٹھنے لگے اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو بکر اپنی جگہ پہ تیرے ربوں ابو بکر رکھ گئے اللہ کے نبی کو ابو بکر کے برابر میں بٹھا دیا گیا ابو بکر اللہ کے نبی کے برابر میں کھڑے گئے مرمبوں میں اتنی سکت نہ کی کہ اللہ کے نبی تکبیر اتنی آبا سے کیسے دکھے کہ مرشد میں جمع ہونے والوں تک اللہ اکبر کی آبا ہاتھ پہنچارے اللہ کے نبی اپنی آگستہ و آگستہ آواز لے کہتے ہیں اللہ اکبر ابو بکر کے کانوں میں آواز پڑتی ہے اللہ کے نبی کی تکبیر سل کر ابو بکر پہ آواز بلد کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ کے نبی رکوں میں چلے گئے یہ اللہ اکبر سلسل کے برابر اس لیے مرشد تھا کہ لوگوں کو ابو بکر بتاتے لگے اللہ کے رسول نے رکو کر لیا گئے اللہ کے رسول رکوں سے اڑ گئے ہیں اللہ کے رسول سجدے میں چلے گئے اللہ کے رسول نے اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھا لیا گئے اسلام علیکم و رحمت اللہ ابو بکر کی آبا ہاتھ بھی اللہ اکبر لوگوں تک جا لگی گئے اسلام علیکم و رحمت اللہ یہ ابو بکر شدید ہے کہ اللہ کے نبی میں کہتا ہوں اللہ کے نبی ابو بکر کو نماغ پڑھاتے ہیں اور ابو بکر لوگوں کی محمد کر رکھے گئے اللہ نے ابو بکر کو یہ مقام دیا ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ سنابی اللہ اکبر ابو بکر شدید مجد میں موجود نہیں نواز کا وقت ہو گیا اللہ کے نبی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ نماغ پڑھانے کے لیے مجد میں آئے دلار کریں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول نماغ کا وقت ہو گیا گئے اللہ اکبر آ جائیے تشریف لے آئیے لوگوں کی امامت کرنا دیجئے میں وہاں فرماتے گئے میری ہمت نہیں ہے تو خودی نماغ پڑھ لو پڑھا لو اللہ کے نبی کا یہ سغابی جنابِ بلالِ حرشی سو سو میں نظر نہ آتے ہیں ابو بکر نہ کر نہیں آئے پھر ابو بکر شدید کی غیر موجودگی میں جنابِ عمرِ فاروق سے کہا اے عمر آپ کو سلے پڑھا جائیے کہنے والے کون ہے جنابِ بلالِ حرشی میں اے عمر لوگوں کی امامت کروا دیجئے بلال نے تکمیر دی عمرِ فاروق مسلے پر تشریف لے آئے اللہ اکبر عمر کی آواز دراستی اونچی آواز میں جب عمر نے اللہ اکبر کرا اللہ کے رسول اپنے حجرے میں سن گئے تھے مرشتانوں میں آواز آئی جیسے ہی کانوں میں عمر کی آواز آتی ہیں اللہ کے نبی اپنے اللہ اکبر لڑک کھڑا تے انہیں قدروں سے آگے پڑھنے ہی کوشش کرتے ہیں اور جو کھڑتی مسجدِ نبابی نہ نکلتی تھی دروازہ اللہ کے نبی میں اپنا سروی بالا لڑکے برمایا ناما علینا ابو بکر عمر نماز بڑھا رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی برماتے میں نہیں نہیں اے میرے سباب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ میرا ابو بکر کمان چڑھا گیا عمرِ فاروق نماز جاری رکھتے ہیں یہاں تک کہ نماز کا سلام پھیر دیا سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر جناب ابو بکر بھی تشریف لے آئے اللہ کے نبی کے سگاپا نے ابو بکر کو بتایا اے ابو بکر عمر نے نماز بڑھائی لیکن اللہ کے رسول نے برمایا لا لا ائینا ابو بکر ابو بکر کا ماں ہے میرا ابو بکر کا ماں ہے لوگوں نے جب کہا تو ابو بکر دوڑتے ہیں اللہ کے نبی کی خدمت میں آپ کے حجرے پہ چلے گئے محمود سوال کرتے ہیں اے ابو بکر کہاں آگئے تھے اللہ کے رسول گئے ابو باتا میں پہنچ رہی بایا محمود نے برمایا اے ابو بکر لوگوں کو دوبارہ جمع کرو جب لوگ جمع ہو جائے تو پھر ایک مرتبہ امامت کے مسلم پڑا کر لوگوں کی امامت کرو لوگوں کو جمع کرو لوگوں نے فاروق نماغ پڑا چکے ہیں ابو بکر صدی کہتے ہیں اللہ کے رسول عمر نے نماغ پڑھا دی ہے لوگ نماغ پڑھ چکے ہیں محمود فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے میں جانتا ہوں میرے علم ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ تم لوگوں کی امامت کراؤ گے اور لوگ تمہارے پیچھے کھڑے ہوکے نماغ پڑھیں گے تمہاری فرد ہوگی اور ان کی نفل ہوگی نبی علیہ السلام نے اپنے زندگی میں بھی اللہ امبر ابو بکر کے علاوہ اپنے مسلم پر کیا اور کوئی مسلم پر کیا یہ مقام ہے ابو بکر صدیق کا ابو دعوہ علیہ وسلم عحمد نے حسن سردے کی نوایت ہے عمر ماجہ میں یہ نوایت موجود ہے پیارے احمد علیہ السلام کی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا وخاط رب العزت نے دیا ہے اللہ کے رسول نے بڑی شام بڑی عزت بیانے کتنا بکاؤں بہتر صدیق کا پیارے محمد علیہ السلام کے طرح بھی ابو بکر صدیق گذر رہے تھے چانگ یا مہودی آپس میں گفتگو کر رہے تھے دورانے گفتگو یہودیوں کے کسی پڑے نے یہ بات کہہ دی کسی نے یہ بات کہہ دی اللہ فقیر ہے اور اس رب کے مقابلے پر ہم غری ہیں ہم امیر ہیں ابو بکر صدیق نبی کی مستاقی وردات نہیں کرتے ہیں یہ جائے کہ اللہ کی مستاقی یہ کیسے ہو سکتا اللہ کو کوئی فقیر کہتے ہیں ظالم نے کہا کہ اللہ فقیر ہے ہم رب کے مقابلے پر تنیخ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالی کو بنداش نہ کر پائے آگے بڑے عرض یہودی کے تماشا رسید کر دیا نے آج سے فخرِ ابو بکر صدیق کو اہلِ بکر بڑا مارا تھا بڑا پیٹا تھا بڑا ظلم اور زیادتیوں کا شکار کیا تھا مد کی زندگی میں ابو بکر نے بڑی مارے کھائی لیکن یہاں مدینہ میں کامیروں کی ظالموں کی یہودیوں کی مسارا کی جرنت نہیں جائے کہ وہ ابو بکر پہ نات اٹھا سکے اور ابو بکر نے زیادتی نہیں کی ایسے ہی نہیں مارا پر کے افتا اتنا کھناوں نہ ملتا اس کا جرم تھا اس کے جرم کی وجہ سے ابو بکر نے تماشا رسید کیا تھا وہ لوگ ابو بکر کو مار تو نہیں سکے لیکن ہاں اللہ کے نبی کی خدمت میں وہ یہودی آگئے اور آکر کہتے ہیں اے محمد علیہ السلام ابو بکر نے ہمیں تھپڑ مارا گئے کیا چاہتے ہو کیا اراد آگئے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابو بکر سے مدلہ دلوایا جائے جس طرح ابو بکر نے تماشا مارا گئے ہم بھی ابو بکر کو تماشا مارے گئے اللہ کے رسول نے جناب ابو بکر صدیب رضی اللہ تعالیٰ ان کو سے کما ہاں ابو بکر بتاؤ تم نے ان کو تماشا مارا گئے یا نہیں وہ صدیب ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتا کہ جی اللہ نے رسول میں نے تماشا ضرور مارا گئے لیکن پوچھئے تو صحیح مارا کیوں گئے کس لیے مارا اللہ اکمار ابو بکر صدی کہتے ہیں میں نے کس لیے تماشا مارا یہ کہتا تھا کہ اللہ فقیر ہے رب کے مقابلے پر ہم غنی اور امیر ہے ہم غنی ہے اور رب فقیر ہے اللہ فقیر ہو گئے ہم قاندہ کے حضور کچھ سے برداش نہیں ہوا وہ یہودی کہنے لگے ہم نے یہ بات نہیں کیا اگر ہم نے کہی ہے ابو بکر سے کہوں کی قواہ لے کا ابو بکر کہنے لگے اللہ کے حضور بات تو انہوں نے کہی ہے را جہاں تک قواہ کا معاملہ اس وقت یہ سارے یہودی وہاں پر موجود تھے کوئی مسلمان ہوتا تو وہ گواہی دیتا نا اس وقت میں اکیلا مسلمان تھا جس وقت انہوں نے یہ بات کہی ہے اللہ اکبر اب شاید قریب تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام گواہی کے بغیر فیصل نہیں فرماتے وہ کہہ رہے ہیں تو بدلہ تلوانا پڑے گا اللہ کے رسول قریب ہے کہ شاید اللہ کے رسول فیصلہ کر دیتی وہ یہودیوں نے کتنے سارے گواہ پیش کرتی یہاں ابو بکر صدی کہے گواہیں اللہ اکبر ابو بکر صدی کسی موقع پر خاموش رہے جب دنیا والوں میں کوئی گواہ نہ ملا اور ابو بکر کی گواہی کوئی نہ دینے والا سامنے آیا اور ان یہودیوں نے چڑھلا دیا کائنام کے امام گواہیوں پر فیصلہ کرے گے اللہ اکبر جب دنیا میں کوئی گواہی نہیں ملے تو آسمان سے خدا کی قصہ رب نے قرآن نہ دل کر کے گواہ دیں یہ ہے ابو بکر صدی ببقی ملے وقتبور insert باکر صدی اللہ ان میں کوئی заб استưởng حلی برو العesis ببقی سعجیہ انکساخ یہ باکر صدی کجم صدی اللہ گواہد چکا بہتر میں آپس بہتر ، بہتھلا series تو آسمان ملوں کو یگ runtime ان اللہ فقید و نحر اغنیہ سنتوں ماں قالو و قتلہو بل انبیاء بغیر حق و نقول دھوکو عقاب الحریق رب العالمین نے فرمایا یہ سابق چھکلا رہے گے ابو بکر شفی کو جب یہ ظالم کہہ رہے تھے ان اللہ فقید و نحر اغنیہ ہم غنیہ ہیں ہم امیر ہیں اللہ کے طلبت سمی اللہ دنیا والوں میں اگر ابو بکر کی کوئی گواہی دینے والا نہیں اے اللہ ابو بکر کے حق اے آسمانوں سے یہ گواہی دیتا ہوں گئر کافلوں ظالموں یہودیوں نے تھناوں بھی باتی ہے ابو بکر سچا ہے اللہ نے آسمان سے گواہی ہے ایک لئے اس طرح کے کئی مواقع ہیں ابو بکر شدیق کی شاد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے ابو بکر شدیق بڑی عصبت ملے ہیں بڑا مقام اللہ نے مرتبہ دیا ہے اللہ ہم سب کو جناب ابو بکر شدیق اور دیگر صحابہ کی طرف زندگی کو سامنے رٹھتے ہوئے ہمیں وہی زندگی اپنانے کی وہی ایمان اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے جو لوگوں کے دلوں میں ابحام ہیں عشقال ہیں بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ اور ابحام کے عشقال بہت دور فرماتے ہوئے تیم کے بطابق عائل دیم کے بطابق عمل فرمدگی کے توفیق تا فرمائے اکولوکو لہات آنسف